موسیقی ٹکٹ ملا آپ کو وہ بھی اکھلیش یادوں کی پارٹی سے سماجوادی پارٹی سے اور آپ چناؤں میں آ گئی دیکھئے یہ کام تو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن کچھ کارونوں کی وجہ سے میں نہیں کر پائی اور جب مجھے انہوں نے انوائٹ کیا اکھلیش جی نے اور لکھناو کے ٹکٹ پر لڑنے کے لیے مجھے بولا تو مجھے ویسے بھی میں چاہ رہی تھی کہ میں اب آ جاؤں پولٹیکس میں کیونکہ جس طرح سے دیش چل رہا تھا کچھ صحیح ایسا لگا کہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے اور یہ تو ہیں ہی راجنیتی میں ہیں ہی تو ان کے ساتھ ساتھ رہتے رہتے تھوڑا انکلینیشن ہو ہی جاتا ہے کہ اچھا کام کرنا چاہیے اب فری ہو گئے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے لیے بھی آدمی کو کبھی وہ کرنا چاہیے جو وہ سوچتا ہے یا کرنا چاہتا ہے لائف میں تو مجھے لگتا ہے وہ اس مور پہ میں آ چکی تھی جہاں پر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور یہ وجہ مجھے بہت اچھی لگی کہ مجھے ایک ایسے سشکت اور مطلب ایک لیڈر ملا جو کی انٹیلیجنٹ ہے پڑے لکھے ہیں سوچ سکتے ہیں دیش کے بارے میں اور اچھا کام بھی کرتے ہیں میں نے ان کا کام دیکھا ہوا تھا سنا ہوا تھا تو اس لیے مجھے لگا کہ اس سے اچھی اپوچیٹنٹی مجھے نہیں مل سکتی تھی لیکن مہم اگر آپ جیسے بولنے کی کام اچھا کرتے ہیں تو اکھلیش یادو جی کی پارٹی کے ٹائم پر ایک سلوگن بھی نکلا تھا کام بولتا ہے جی جو جو کام انہوں نے کیا بہت سرانیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج تک ایسے کوئی بھی چیف منسٹر ہوا ہے جس نے اس طرح کے کام کیے ہیں اور جس نے نام بنایا ہے اپنے کام کے لیے تو یہ بات مجھے بہت بھاگی اور اچھا کام تو کیا ہی ہے انہوں نے آپ جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کام کے مطلب جو باقی لوگ انہیں کام کیا ہے اور جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ کتنا اچھا کام ہے اور نہیں ہے ہم لوگ تو لکنوں میں ہی اترپدیش میں ہی رہتے ہیں لیکن آپ بیہار سے آ رہی ہیں جی آپ نے کیسے بومبے سے بومبے سے آ رہی ہیں آپ نے کیسے انیلائز کیا کہ اکھلیش یادو کا کام بہت اچھا ہے کیونکہ ہم نے باقی لوگوں کا کام دیکھا ہوا ہے جیسے کوئی اگزامپل اگر آپ پٹ اپ کرنا چاہے جیسے کہ آپ باقی سٹیز دیکھئے باقی لوگوں کے کام دیکھئے مجھے نہیں لگتا مجھے میں نے ایسا اچھا کام کہیں پر بھی دیکھا ہے یا کسی نے کیا ہوا ہے بومبے سے آ رہی ہیں اور اکدم سے جو لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا پونم سنہ کا نام ڈیکلیئر ہو جاتا سماجوادی پارٹی کی طرف سے جی تو اگر جنتہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا مانتی ہیں کہ جنتہ کا سوچنا غلط ہے کہ ان کے بیچ کا نیتہ ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایک نیتہ کے لیے پورا ہندوستان اس کا اپنا ہے وہ جہاں بھی جائے وہ کہیں بھی کام کر سکتا ہے آج اگر میں بومبے سے شفٹ ہو گئی لکھنا ہو تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ میں یہاں رہ نہیں سکتی ہوں یا لوگوں کے بیچ میں کام نہیں کر سکتی ہوں ضرور کر سکتی ہوں کیونکہ میں اس دیش کو بلانگ کرتی ہوں صرف بومبے کو نہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہنڈرنس نہیں ہوتا ہے آپ نے ابھی بات کہی کہ دیش کو اب ضرورت تھی کہ میں رادیند میں آؤں پولٹکس میں آؤں تو ایسی کونسی ضرورت آپ کو لگی کہ اب آپ کو پولٹکس میں آنا پڑے گا اور کچھ بتلاو کی ضرورت ہے کن بندوں کو آپ مانتی ہیں کہ یہ اب بہت ضروری ہو گیا تھا دیکھئے جس پارٹی کو ہم نے جوئن کیا تھا یہ پارٹی دو لوگوں کی پارٹی تھی جب میرے ہزبن نے جوئن کیا تھا تب سے ہم بی جے پی سے ہی جڑے ہوئے تھے لیکن جو بی جے پی دو ہزار چودہ میں شاید پیدا ہوئی وہ بہت ہی الگ بہت ہی ڈیفرنٹ کام کرنے کا طریقہ بلکل الگ بہت مطلب ایسے لگتا تھا کہ اپنوں کی پارٹی نہیں ہے it was very autocratic اور جو اپنا پن جو لوگ جس طرح سے کام کرتے تھے اس سمیں وہ ہمیں یہاں پر بلکل نظر نہیں آ رہا تھا لگ رہا تھا کہ ہم کسی اور پارٹی میں اور یہاں تک کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی allowed نہیں ہے آپ کچھ کہنے ہی سکتے ہیں آپ کچھ express کرنے ہی سکتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں سنا صاحب کو تو وہ تو ایسے لوگوں میں سے ہے کہ جو دل میں ہے وہ زباں پہ ہے اور اگر ان کو کچھ لگے گا کہ یہ سہی نہیں ہو رہا ہے تو وہ بول دیں گے وہ دل میں رکھنے والوں میں سے نہیں ہے تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو بھی گھٹن شروع ہو گئی تھی ایک طرح سے تو اس وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید ہم نہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں سنہا صاحب بھی پولٹکس میں رہے ہیں لمبے سمیے تک انہوں نے پولٹکس کری ایسے وائف آپ نے راجنیت کے کون سے گھن سنہا صاحب سے سیکھے مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو پیشنس ہے اور ایک لائلٹی ہے سب سے زیادہ مطلب اگر جیسے انہوں نے جب بیجے پی کو جوئیم کیا تھا تو ایک لائلٹی تھی ان کی ایک مانیتہ تھی کہ ان کی جو آئیڈیلیزم ہے جو بیجے پی کا جو ایک تتو ہے وہ ان سے آئیڈنٹیفائی کرتا تھا اور انہوں نے اس سمیے جوائنٹ کیا تھا پارٹی کو جب صرف دو لوگوں کی پارٹی تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنا ٹائم اپنا اور یہ بھی نہیں کی مطلب فلموں میں وہ نکل چکے تھے یا ان کا کریئر ختم ہو چکا تھا نہیں وہ اس سمیے بھی اپنے ٹاک پہ تھے پھر بھی انہوں نے بیجے پی کو جوائن کیا حالکہ ان کو بہت لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آ جائیں لیکن انہوں نے بولا نہیں کہ میرا آئیڈیلیزم جو ہے میری جو تھنکنگ ہے وہ بیجے پی کے ساتھ زیادہ ملتی ہے اس لیے میں بیجے پی میں جاؤں گا وہ ان کو کانگریس نے ٹکٹ دیا آپ کو سماجوادی پارٹی نے دیا ایک پریوار میں ایک وچار دھارہ اور پارٹی الگ الگ نہیں ٹھیک ہے نا ابھی دیش پروگریس کر رہا ہے اور ان کو خیر انہوں نے تو مجھ سے پہلے جوائن کی تھی کانگریس میں گئے تھے اور دیکھیں ان کی لائلٹی یہاں تک تھی کہ لازٹ منٹ تک انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا پارٹی نے جب رہی شنکر جی کو وہاں کی ٹکٹ دے دی پٹنا صاحب کی اس سمیں انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے اب مجھے چلے جانا چاہیے تو کیا ہم یہ مانے کی پارٹی نے جب ٹکٹ نہیں دیا تب سنہا صاحب کا سترگن جی کا ڈائیورٹ ہوا مائنڈ کی اب ہمیں اس پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے جی بلکل کیا ٹکٹ ہی سب سے زیادہ مہتو رکھتا ہے نہیں ٹکٹ نہیں آپ بھول رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیا پارٹی کے لیے as a as a soldier یا ایک دم سشکت ممبر ہونے کے ناتے وہ کوئی کم نہیں تھا اور ان کو اگر آپ کہہ دیں ایک دن کی سنیے آپ ہمارے اب ہماری ضرورت نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی آپ دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے رہی ہیں جیسے بچوں کو پنش کیا جاتا ہے آپ کچھ بولیے مات آپ کچھ سنیے مات آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تو ایسا تو وہ کھرنے والے مجھ سے نہیں ہیں تو اس لئے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر ہماری ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم تو آپ کے ساتھ last time تک ہیں لیکن جب آپ نے ٹکٹ ہی دے دیا کسی اور کو تو پھر ٹھیک ہے ہم نہیں رہیں گے آپ کے پاس اکھلی شادوں سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی کس مادھیم سے آپ اکھلی شادوں تک پہنچیں نہیں کوئی مادھیم مادھیم تو مطلب یہ ہی تھے یہ ہی تھے کیونکہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اور جب باتیں ہوئی تو بات یہ بھی نکلی کہ چلیے کہ پونم جی کو ہم کیوں نہ کریں تو اس سے بعد پھر تھوڑا آگے بڑھی اور finally جاکے انہوں نے مجھے offer کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ لکھنوگ کی جو seat ہے وہ بی جے پی کے قبجے سے اٹل بیہری باچپی جی کے ٹائم سے چلیے آ رہی ہے بی جے پی کا اس پہ قبجہ ہے آپ کو کیا آپ confident تھیں کہ ہم یہ seat جیس سکتے ہیں رادناز سنگھ جی کو attacker دے سکتے ہیں جو موجودہ سمیہ میں گرہ منتری تھے دیکھیں یہ بات تو کوئی predict کر نہیں سکتا ہے اور میں لڑی بہت confidence کے ساتھ لڑی اور مجھے گرد ہے کہ میں اچھے اچھے ووٹس لے کے آئی جو کی 94 کے بعد شاید کسی نے نہیں لایا تھا ٹھیک ہے آپ کو اتنا expectation تھا کہ ہم اتنے ووٹ پا جائیں گے بالکل کیسے اس لیے کہ میں جہاں جاتی تھی جہاں جہاں میں campaign کرنے جاتی تھی وہاں پر لوگ مجھے صرف ایک چیز بولتے تھے کہ میڈم بدلاؤ لانا ہے اور آپ بدلاؤ لے آئی ہمیں بدلاؤ چاہیے تو اس سے مجھے لگتا تھا کہ لوگ واقعی میں خوش نہیں ہیں تو اس سے مجھے اور confidence ملتا تھا یدی لوگ خوش نہ ہوتے تو راجہ سنگھ جیتے کیسے اب یہ تو ایک اور کہانی ہے کہ کیسے جیتے ہیں یہ ایک اور کہانی ہے اس پہ نہ ہی جائے تو بیٹر ہے وقت ہو چکا ایک break up break کے بعد پونم سنہ جی سے باتچیت کا دور جاری رہے گا دیکھتے رہی ہے کیے نیوز break کے بعد آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں سترگن سنہ جی کی دھرم پتنی پونم سنہ جی رادنیت میں آئیں پونم سنہ جی لوگ سبا چناؤ لڑیں لیکن جنتا کو مہم ابھی بہت سکتا ہے آپ کے بارے میں جاننے کے لئے کی آپ کا بیوہا کیسے ہوا سترگن سنہ جی کے ساتھ آپ بیلونگ کہاں کو کرتی ہیں کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کی فیملی کا تھوڑا اس بارے میں بتائیے میرا بیوہ کیسے ہوا خیر میں میری ایک مو پولے بھائی اب نہیں رہے میں ان کی شادی میں گئی تھی بیہار پتنہ میں وہ پتنہ کو پلونگ کرتے ہیں تو وہاں پر جب میں لوٹ رہی تھی تو اسی ٹرین میں سنہ صاحب آ رہے تھے پونہ فلم انسٹیٹوٹ جو جوئن کرنے کے لیے اور میں سکول میں تھی پڑھائی کر رہے تھی اور اسی ٹرین میں یہ پونہ آ رہے تھے اور میرے بھائی سے ان کی ملاقات تھی فرینس تھے ان کے چھوٹے بھائی سے تو جب وہ آئی رہتے تو کہا گیا کہ چلیے بومبے کبھی آئیں گے تو آئیے گا گر پہ پھر ایسے ہوتا گیا کہ آنے لگے پھر ملاقاتیں ہونے لگے پھر میں بھی فلموں میں آ گئی تو اس طرح سے ہم لوگ کی ملاقات بڑھتی گئی اور چاند پہ چاند بلونگ آپ پاکستان میں آپ کی فیملی رہی ہاں پارٹیشن تو سمیہ تھا پارٹیشن کے ٹائم پہ جب آپ ادھر آئیں بھارت پارٹیشن کے ٹائم پہ خیر میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی پارٹیشن میں جب سب یہاں آ گئے تو اس سمیہ کچھ ہماری رشتے دار میرے گرینڈ پیرنس وغیرہ لکناو میں آئے پہلے پھر اس کے بعد بومبے چلے گئے اور زیادہ تو بومبے میں ہی رہے یہاں بہت کم وقت تو مطلب اس طرح سے پھر میرے ڈیڈی کی شادی ہو گئی اور ہم لوگ تو آفٹر پارٹیشن کے پروڈکس ہیں سارے فلموں میں بھی آپ نے کام کیا فلموں میں آپ کا کیسے رو جہان بڑا رو جہان نہیں بڑا ایک طرح سے کہیے کی شادی سے بچنے کے لیے میری ممی بہت سٹرک تھی اور جیسے سکول کالیج وغیرہ سب ختم ہونے لگا تو بولنے لگے کہ چلو اب تمہاری شادی کر لیتے تو میں نے پھر اس کے بعد میں نے موڈلنگ اور بیوٹی کانٹیس میں باغ لیا تو وہاں پر مجھے بہت سفلتہ ملی تو وہاں چوپڑا ساں بی آر چوپڑا جی نے مجھے ایک بیوٹی کانٹیس میں دیکھا تھا تو انہوں نے نیکس ڈے اپنے کسی آدمی کو بھیجا کہ میں آپ کو سائن کرنا چاہتا ہوں تو ممی نے تو پہلے بلکل منہ کر دیا تو ہم نے کہ چلے ٹرائے کرتے ہیں ناثنگ رونگ ان ٹرائنگ آفر وہاں سے آیا ہے تو اور آپ تو میرے ساتھ ہی رہو گے ہمیشہ تو ٹرائے کرتے ہیں تو پھر جب گئے تو وہ انہوں نے مجھے سائن کیا پہلی فلم کے لئے شادی سے بچنے کے لئے آپ نے کہا کی شادی سے بچنے کے لئے جی بلکل کیا بات تھی کی شادی سے بچنے کے لئے آپ نے کی ای آئی وانٹڈ ٹو میک اکریئر ہم چاہتے تھے کہ تھوڑا کچھ اپنا کریئر بنائیں اور اپرچونٹیز تھی میرے لئے یہ بھی نہیں کہ اپرچونٹیز نہیں تھی اس کے وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا ٹرائے کرتے ہیں تھوڑا کریئر مائنڈڈ تھی میں تو اس لئے میں نے یہ چوئس کیا کہ ہم فلموں میں آئیں آپ کی فیملی اگر بات کر لیں سوناکشی جی کی تو وہ بھی فلموں میں آگئی ہیں تو وہ بھی کیا شادی سے بچنے کے لئے فلموں میں آئیں نہیں 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 اس کا تو بلکل ارادہ ہی نہیں تھا فلموں میں آنے کا یہ ایک طرح سے سمجھے کہ مطلب ایک اپرچونٹی آئی سامنے سے اور سلمان کان نے ان کو دیکھا تھا ویسے تو ہم لوگ فیملی فرینز ہیں ہی لیکن اس کو اس سمیں جب اس نے دیکھا تو اس کو لگا کہ اس میں کچھ پوٹینشل ہے ایک سپاک دیکھ رہی ہے مجھے ہی روین کی تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم ویٹ لوس کرو اور میں تم کو اپنی پکچر میں اپنے 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 ہی روین لوں گا تو تب سے وہ بہت اپنے اوپر اس نے بہت محنت کی اور ویٹ لوس کیا بہت سارا اور اس کے بار دبنگ سٹارٹ ہوئی اور اس کے بار تو ایک سیسٹری آپ نے کیا کبھی ایکسپیک کیا تھا کہ سونکشی سنا بھی فلموں میں آئیں گی نہیں بلکل نہیں اس نے بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کو چاہت تھی بلکل نہیں وہ تو اپنا فیشن ڈیزائننگ کر رہی تھی اور کالیج میں بھی نمبر ون تھی وہ فیشن ڈیزائننگ میں اس کی بھگوان کی دیا سے ٹیلنٹ چاہے وہ ایکٹنگ کا ہو نہ اس نے کبھی ڈانس سکھا نہ کبھی ایکٹنگ سکھی سیم اسی طرح سے اس نے کبھی ڈرائنگ کے کلاسز وغیرہ نہیں لیے تھے لیکن وہ پینٹر بھی بہت اچھی ہے پینٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہے تو جب فیشن میں یو نیڈ کی سکیچنگ وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو بہت ہی اس کے فرینز وغیرہ سب اسی سے کرواتے تھے اپنے لیے سکول کالیج کے لیے مام جیسے آپ نے بھی فلموں میں کام کیا ہے یہ میری لائف میں آئے پھر تو یہی ہوتا ہے کہ نئی فلموں میں کام مت کرو یہ مت کرو وہ مت کرو تو ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دی فلمیں اور میں نے پڑھائی کی کمپٹیٹ کیا اپنا گریجویشن اور مجھے لگتا ہے میری فلموں میں جودہ اکبر جو میں نے ستہائی سال کے بعد کی شادی کے یس وہ فلم میری سب سے یادگار فلم رہے گی اگر ستولین سنہا جی کی بات کر لیں تو وہ بیہار سے آتے ہیں اور آپ بومبے سے تو دونوں میں کیسے مطلب سامنجس کیسے بیٹھا کیونکہ ان کی سوچ دوسری ہوگی اور آپ کی تھوڑا آپ میٹرو سٹی میں تھیں اس سمیں بیہار کے اگر بات کر لیں اور حالانکہ وہ فلموں میں ہی تھے بومبے میں لیکن پھر بھی پریوارک تھوڑا سا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ تو یہ اجیسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ اجیسٹ کیسے کرتے ہیں اور ہر شادی میں تو دو آدمی ایک جیسے تو نہیں ہوتے الگ خزوچ ہوتی ہے الگ خیالات ہوتی ہے تو ایسے ایک اجیسٹمنٹ مجھے لگتا ہے شادی ایک بہت بڑا اجیسٹمنٹ ہے جو کہ ہم دونوں نے بہت اچھی طرح سے نبھایا اور ابھی تک نبھا رہے ہیں میں مگر بات کر لیں امتاب اچھن جی کی سترگن جی سنہا جی اور امتاب اچھن جی کا نام ساتھ ساتھ آتا ہے دونوں ہی وہ الہاباد کو بلاؤں کرتے تھے اور وہ بیہار کے اور دونوں ہی کائست تو ایک جوڑی بہت اچھی تھی لیکن بیچ میں ایسی کیا چونکہ آپ پریوار کی ہیں ان کی پتنی ہیں تو آپ کو بخوبی پتا ہوگا کہ آخر کیا ایسی بات ہوئی دونوں کے بیچ میں کہ دونوں کے راستے الگ ہو گئے تھے نہیں ایسی مجھے لگتا ہے ایک پروفیشن میں ہر ایک کا پروفیشنل ایک پروفیشنل چاہت ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے کسی کو لگتا ہے کہ ہم ایک دم اوپر چلے جائیں سب کو چھوڑ یہ ہر ایک کو لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی بڑی بات ہوئی کہ یہ اپنے راستے گئے امیتہاب اپنے راستے گئے یہ ایک لک اور پروفیشنل کی بات ہوتی ہے راستے بھٹکے کیسے راستے آرد کیسے ہو گئے وہ تو ہونا ہی ہے بیکوز وہ اپنی طرف بزی ہو گئے یہ اپنی طرف بزی ہو گئے شروعات تو دوستی سے ہی ہوئی تھی اور ابھی بھی دوست ہیں یہ لوگوں کو ایک مس انڈرسٹیننگ ہے کہ ان کی دوستی نہیں ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستی ابھی بھی ہے لیکن وہ ہے کہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں دوسرے کو اتنا جتنا پہلے کرتے تھے سب سے بڑا سوال اگر اب بات کریں تو راجنیت میں جیہا بچن کو بھی راجصبہ بھیجا گیا سماجوادی پارٹی سے اور آپ کو سانسدھی لڑایا گیا جی اب آپ دونوں پہلے تو ستوگن سنہا جی اور امتاب بچن جی ایک ساتھ رہے اور ان کی پتنیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ آ رہی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں جیہا اور مجھ میں ایسا رشتہ ہے کہ چاہے ہم اگر دو سال بھی نہ ملیں اور دو سال کے بعد ملیں تو پیار اتنا ہی ہے اور محبت اور وہ سب اتنی ہی ہے جتنا کی ہم دو سال پہلے تھے راجنیت کی اگر بات کریں مہم اب آپ نے لوگ سبا چنال جیتی بھی آپ نے اچھے ووٹوں سے آپ نے ٹکر دی اگر بات کریں رادنا سنگھ جی کو اب آپ کا کیا ارادہ ہے اب ارادہ تو ہوئی ہے نیک ہے لیکن کیا راجنیت کو کنٹینیو کرنا ہے لکھنوں میں رہنا ہے لکھنوں کی جنتہ سے بات کرنی ہے اگلا چنو فیل لڑنا ہے کیا سوچا ہے آپ نے بلکل لڑائی ایسے تھوڑی چھوڑی جاتی ہے بیچ میں اگر مطلب جوائن کیا ہے اتنے سالوں کے بعد تو پھر لوجیکل کنکلوجن لانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ میں وہی کروں گی رہوں گی اور لکھنوں کی لوگوں کے ساتھ رہوں گی آتی جاتی رہوں گی اور آگے دیکھیں سب سے زیادہ اگر آپ چنو پرچار کے دوران آپ نے لکھنوں کی سڑکوں پر پرچار پسار کیا لکھنوں میں آپ کو کیا چیز لگی کہ اگر میں جیتی تو میں یہ کرتی پردیش کے لیے یا لکھنوں کے لیے آپ کے اندر کیا چیز اس میں آئی یا ابھی آپ کے مند میں کیا چل رہا ہے کہ اگر میں بھوش میں جیتی ہوں تو مجھے اتر پردیش میں یہ کرنا ہے اب مجھے آئے پندرہ دن ہوئے تھے جب میں ایک دم چلی گئی کیمپینے میں تو اب آتی جاتی رہوں گی تو مجھے مطلب سمجھ میں آئے گا اور لوگوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے ہمارے دیش میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے تو اگر میرے اوپر کوئی ریسپونسیبیلٹی دی جائے گی تو میں ضرور اس کو کوشش کروں گی کہ میں اس کو اچھی طرح سے کر پاؤں لوگ سبھا چناؤ ہوئے ریزلٹ آئے ہوئے لگ بگ دو مہینے کے آس پاس ہو رہا ہے سمیں کیا اس بیچ آپ نے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں یا جو کار کرتا ہیں ان سے ملاقات کی ان سے بات چیز جی بلکل بلکل آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ لیجئے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کیسا کنیکٹ رکھا ہے سب کے ساتھ میں فرس ٹرم فرس نیم سے ان کو جانتی ہو میرے ورکرز میرے ٹیم ورکرز جو میرے ساتھ تھے اور جس طرح سے ان لوگوں نے مجھے عزت دی اور جس طرح سے میرے لیے انہوں نے کام کیا میں کبھی بھولوں گی نہیں اپچناؤں ہونے جا رہا ہے بہت جلد اپچناؤں ہونے جا رہا ہے اسیمبلی کا اور اس میں آپ کی بھاگیداری کیا رہے گی اس میں آپ کی ذمہ داریاں کیا رہیں گی اگر میرے لیڈر مجھے بولیں گے کہ آپ آ کے کیمپین کریے یا آ کے کام کیا رہیے تو میں ضرور ہوں گی جدی وہ نہیں بھلائیں گے تو آپ نہیں آئیں گی نہیں مطلب کام کرنا ہے تو پھر بھلائیں گی آپ میں پارٹی جوائن کری ہے پارٹی میں آپ صدس ہیں تو آپ اپنی طرف سے آپ کیا مانتی کی میرا یہ یوگدان پارٹی کی طرف بلکل میں تو ابھی بھی آئی ہوں اس لیے کی میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں کا سوشل ورک کروں یہاں پر جو میں آئی ہوں آج بھی میں میں نے ایک فنکشن اٹینڈ کیا جہاں پر کہ جو کا مہاصبہ ہے ان کے جو چیف ہیں وہ گریب لڑکیوں کو شادی کراتے ہیں تو آج وہ دن تھا جب انہوں نے فنکشن رکھا تھا اور ہم لوگ انہیں ایک گریب لڑکی کی شادی کروائی ہمارے سامنے ان کی شادی ہوئی تو اس کے لیے میں آئی تھی اور پھر کل بھی میں ایک لیڈیز association foundation بنا رہے ہیں کچھ بینگ ہیومن بینگ ہیومن نے بینگ وومن اس کا نام رکھا جائے گا جہاں پر یہ لوگ بھی جیسے بہت ساری لیڈیز ہیں جن کو بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہے مطلب جنرل سوشل سرویس جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ foundation بنا رہے ہیں جس کو مطلب سٹارٹ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ایز چیف گیسٹ بولا ہے تو کیا ہم مانے مہم کی اب بومبے سے آپ لکھنو شفٹ ہو رہی ہیں شفٹ مطلب آ سکتی ہوں جا سکتی ہوں بیکنز وہاں پر تو میرے بچے ہیں گھر ہے سب ہے لیکن یہاں پر بھی میرے سب لیکن جیسے بیلونگ کرنے کی بات ہوتی جی رائدنا سنگ جی کی بات کر لیں تو ان کے دونوں بیٹے ان کے ایک بیٹا کنٹینیووس لکھنو میں ہے وہ لگاتار بی جی پی کی بات کر لیں تو پرچار پسار بھی ہو رہا ہے آپ چناؤ لڑی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو ہمارے بیچ کا نیتا ہے سماج وادی پارٹی کی جو ووٹر ہیں ان کی طرف سے بات کریں تو ان کے من میں بھی ہے کہ ہمارا جو پرتیاشی تھا وہ ہمارے بیچ میں رہے آنے والے چناؤں سنس کی میں بیچ بیچ میں آتی جاتی رہتی ہوں پہلے بھی آتی تھی ایسی بات نہیں ہے کہ لکھنو میرے لئے کوئی نئی جگہ ہے ایسی بات ہمارے بہت دوست ہیں یہاں پر بہت ایک سوال میم سب سے بڑا اٹھتا ہے مولائم سنگھ جی نے سماج پارٹی کو کھڑا کیا لوگوں کے مند میں یہ ہے کہ اکھلے شادو جی نے سنرکشر بنا دیا اور خود ادھکش بن گئے یہ لوگوں کا کہنا ہے جو پارٹی کے ورکرز ہیں کچھ ان کے مند میں بھی اس طرح کے سوال آتے ہیں کیا آپ کس نجری سے دیکھ رہی ہیں نہیں اس یپال جی کو لے کر کوئی آپ بات کہنا چاہیے فیملی کے کسی پرسن پہ وہ ایک پارٹی بشیز کے ہیں پرسپا انہوں نے پارٹی کھڑی کر دی اور آپ سماج وادی پارٹی سے پرسپا کو آپ کس طرح پرتی ودن میں سب باتوں میں نہیں جانا چاہتی ہوں راجنیت میں میں اگر آپ راجنیت میں آ رہی ہیں تو ان سب باتوں کا بھی جواب بھوش میں تھوڑا سو ٹائم دیجئے سمجھ کے لیے آدمی جب جواب دیتا ہے تو سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے جانکاری کے ساتھ ابھی میں بول دوں آپ کو کچھ غلط بول دوں تو اچھی بات نہیں بنتی نا تو پونم سنہ جی نے صاف طور سے کہا کہ وہ بہت زیادہ راجنیت میں انٹرفیئر نہیں کریں گی خاص طور سے اگر ہم بات کریں سمجھ وادی پارٹی کے لیے میم کے نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ یہ تھی پونم سنہ جی سمجھ وادی اگلی بار پھر کسی نئی سقصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی موسیقی